موسیقی بے ولایت کا یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ پروردگار آل محمد صدقہ بانیان دائی پر خلوص احتمام اپنی پاک بارگائج قبول فرما خالق مالک اللہ جتنا قدم ٹورکین ہر قدم دے بدلے عجرِ عظیم عطا فرما کریم اللہ جتنا جھولیاں اولاد کی تین شکھ دیاں بہت بڑی رات ہے بہت بڑے آیامن کریم اللہ میں سمیت سب نو اولاد نرینہ عطا فرما کریم اللہ جنہ کو اولاد دیتی انہ کو نیک سہلے بنا خالق مالک اللہ اسا دی ڈپٹی جشندہ سننا ٹورکی آمنہ کریم اللہ خالق مالک اللہ شغل اچنے عبادت شمار فرما خالق مالک اللہ ذکر حسین کرن ذکر حسین سمجھان اور اس تے عمل کرن دی توفیق اطاف فرما عزقی حلال کھامن حلال کمامن اور حلال تیں خرچ کرن دی توفیق اطاف فرما بانیان دی رسکی جو سات اطاف فرما مسائل دا حل دعاون دا نتیجہ نرجس دی لال دے ظہور اچ تاجیل فرما علماء فرمین دن جڑا بندہ جڑا مومن اپنے امام دی معرفت دے بغیر اس دنیا تے مرونجے میں نہیں آدھا علماء فرمینن اس دی موت جہالت دی موت ج کوئی فرق نہیں خالق مالک اللہ مرن تو پہلے ساکو امام دی معرفت نصیب فرما پورا چھوپ زمانہ ہے باہر میں دا جلد ظہور فرما سڑیاں گناہ گاہ رکھیں اپنے امام دی زیارت کریں سارے دعاوں دی قبولیت واسطی موتر کرو زبانہ نوم با جماعت سلوات پڑھو اللہ ہم سلی علیہ محمد آل محمد مجمع کثیر ہے اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو جشندہ محولے سلوات ایمیں پڑھو جیویں گھرانہ لائے کے سلوات جڈاوی کوئی ذاکر کوئی عالم کوئی وائز تو اکوہ کھنا سلوات پڑھو تے سلوات باوازے بلند پڑھی کرو اس دی وجہ اے محکالے میں دین تو سنے اوپے فرمندین سلوات ایک ایسا عمل ہے چوڑن دا خالق چوڑن دا اللہ اللہ فرمائے دے میں نماز دا آدھا میں آپ نہیں پڑھ دا اللہ فرمائے میں زکاة دا آدھا میں آپ نہیں دین دا اللہ فرمائے میں حج دا آدھا میں آپ نہیں کرن دا آخری بندے تک توجہ ہوئی دے لطفہ وزی نبیہ دے سلطان نبی تو پوچھے یا رسول اللہ اللہ کیڑی عبادت کرن دے انہاں فرمائے چوڑن دا خالق نہ نماز پڑھ دے نہ حج کرن دے نہ زکاة نہ خمس سلوات ایک ایسا عمل ہے جو چوڑن دا خالق فرمائے دے میں بھی پڑھ دا توہ کوہ دا تو ساوی آل محمد دے بلند سلوات پڑھو اپنے اپنے مرہومین دی بخشے شو سلامتی واسطین توڑے میڈے بزرگ بانیان دے بزرگ جیرے اس دنیا تو چلے گئیں ساکویں درس لے گئیں ان دروازے تے کھڑا گئیں ہنا دی بلندی درجات واسطین وطوی مہتر کرو زبانانو سونی سلوات پڑھو اللہم صلی اللہ تاگہ میں کوشش کرن نا بانیان دا حکومی میں دو جشن پڑھ کے پہنچا آواز نہیں چیک کرنی اے او ذکر جنہ زاکر خود خدا ہے اے ارش تلے جر ہی رونا کہے اے دان حسین دی مادا میں چہرے دیکھنن کیرہ بندہ جشن دیائیں تے کیرہ بندہ توجہ چنہیں اے ارش تلے جر ہی رونا کہے اے دان حسین دی مادا کی میں ہو سکتے توں بھلو ونجے احسان حسین دی مادا وط سنو سائب زوک تشریف فرمائیں میں وطہ دائیں اے ارش تلے جر ہی رونا کہے اے دان حسین دی مادا اے ارش تلے جیڈ ہی رونا کہے اگر وقت ہوئے تو میں تشریف کرائیں اے ارش تلے پہاڑ چرند پرند انسان ہیوان نبتات الغرز کے جتناوی مخلوق چوڑند خالق نے پیدا کی دینا شائر آدھے اے ارش تلے جر ہی رونا کہے اے دان حسین دی مادا او بسم اللہ باوازے بلند سلوات پڑھو سارے مل کے اے ارش تلے جر ہی رونا کہے اے دان حسین دی مادا کی میں ہو سکدے تم بھلونی احسان حسین دی مادا وے حیران نہ تھی پچھ خزر نبی توں ونشان حسین دی مادا پنج وقت سلام کریں دا اے قرآن حسین دی مادا اللہ 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 نہ ہو کے دی چھے گر نہ حق لاں دی چھے گر نہ ہو کے دی چھے گر نہ حق لاں دی چھے گر عدب دے کلم دیاں توکلاں دی چھے گر وے میں جیوہلے نام علی متیاندہ علی دے مخالف یا چھک نہ دی چھے گر یا اے لی اے لی اے لی یا اے لی اے لی یا اے لی اے لی اللہ میں لکھ دفع پڑا بھئی میں لکھ دفع پڑا بہت مہربانی امام حسین تو قجر عظیم عطا فرماوے میں ہونا جشن تیر عبائی پڑیے تو پنڈال اٹھی کھڑے ای میڈا کمال نہیں بھیڑ بھیڑا دا تر سے باوازِ بلند سلوات پڑو سارے قعدے نہ ہو کے دیٹھے کر نہ حق نہ دیٹھیاں گر عدب دے کلمدیاں توقع نہ دیٹھیاں گر میں جیوے لے نام علی متیاندہ حلید مخالف دے شک نہ دیٹھیاں گر اچھا توڑا زوک دیکھ کے چند مصرے ہو رہی آدھا گئیں سوچیندہ کو جھانتے تھیندہ کو جھے دماغ سوچین چویندہ رو جھے سوچیندہ کو جھانتے تھیندہ کو جھے دماغ سوچین چویندہ رو جھے اکل ہوندے تے میں بہو حیران نہ پڑھین دے جمعہ تے ہوندہ بودھے یائل 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 تو سنجی ہو بہو جی ہو اچھا میں لکھ دفع بڑھا بھی نہ ہوکے دی ٹھے کر نہ حق نہ دی ٹھے کر عدب دے کلم دیا توکل نہ دی ٹھے کر وہے میں جائے ویلے نامِ علی موتی آدھا حالی دے مخالف دے شکل نہ دی ٹھے کر جنابِ میسہ میں تمار مولا قبول فرماوی مالک دوڑے رسکی برکت دا فرماوی جنابِ بحلول تو سا سارے جان دو اپنے دور دا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے ایوین اوئی جنابِ بحلول اپنے وقت دا اپنے دور دا بہت بڑا دانا ہے بہت بڑا مشتہد ہے تے جنابِ بحلول دی عجیب حکمت دھن دی علماء دا کرین تو سنو آج نوکر تم ہی سنو جنابِ بحلول ایک سمندر دے کنارے ونوے تھن سمندر دے کنارے بہت کے جنابِ بحلول دی اپنے حکمت دھن دی تے جنابِ بحلول نے سمندر دے نال بہت کے نا ایک خد کڑی سریکی جو بیٹھا پڑتا تے ایک خد کڑ گے نا جنابِ بحلول نے کیا کی دا جنابِ بحلول سمندر دا پانی دیکھیں میلے پاسے سمندر دا پانی بوکیچ بھار گئیں ہوں خدیچ بیٹھا پیندے وط بوکیچ بھارے جنابِ بحلول وط خانج باوے وط بوکیچ بانی بڑے سمندر دا وط خانج باوے حکمت دا گزرے ادھے بحلول میں پہلے لوگاں تو سنتا ہوں تو سودائی ہیں تے کوئی لوگ گالا آدھن تے کوئی منٹل آدھن تے آج میں کوئی پک لگ گئے تیریے عجیب حکمت دے توں عجیب کھیڑ لگا بیٹھے ہیں بحلول آج سچ لگ گئے بحلول آگے اے کھیڑ نہیں اے حکمت دی اس نے کہا چاہا میرا ناک سکل ہے میں کوئی سمجھا اے حکمت کی میں جنابِ بحلول فرمینن اے میں سمندر دا پانی ہی چھوٹی جنہیں کھاڈیچ کوشش بیٹھا کرے نا جمع تھی ونجی وہ بندہ دیکھ گیا دے بحلول تیری حکمت دی آپڑی کہانی ہے ایمے ہو سکتے جو اے جنہ سمندر ہی چھوٹی جنہیں کھاڈیچ آسکتے جناب بحلول مسکرا کے فرمیندر میں بھی زمانے کوئی ہوتا سمجھے نا جو ایجڈا سمندر ہی چھوٹی تھی کھاڈیچ نہیں آسکتا وقت تیرے چھوٹے جھائیں اکل چمیڈا یلیکی میں آسکتے باہ 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 بہن جیو بہن جیو بہن جیو حیدری آئل یا علی آئل یا علی آئل حق ہے اللہ سلی اللہ محمد و آل نبیان تے سلطان نبی تھی حدیث ہے نا یا علی یا تے کو میں جاندہ یا اورہ بجاندہ تے جناب بحلول فرمائے تیری چھوٹی جی کھوپڑی ہے چھو علی کی میں آسکتے جناب میسم تہ دورے تے جناب میسم دا ورد زبان ہوں دا آجوی تسا گلی محلے جیڑا علی دا ملنگ ہوں دے نا او کہیں کنونی ڈردہ تے ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے جہاں ہو نورے ولایت وہ دل کالے نہیں ہوتے چند چیرے پریشان ہو گئے ان میں شرح کر چھوڑا جناب میسم دا دورے جناب میسم ہوں جعفری صاحب تسا آخری بندے تک دیکھنے جیڑا بندہ نہ بولے میں سمجھ سا ہوں جشن تے آیا ہی نہیں جناب میسم دا دورے بھائی جان امام حسین تو کو رنگ لاوے جناب میسم دا دورے جناب میسم دا ورد زبان ہوں دا ہر گلی ہر بازار ہر موڑ دیں جناب میسم علی 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 کریں نہ تو دشمن کو پتہ لگے جو جناب میسم ہر گلی ہر بازار ہر موڑ تکھڑ کے نہ علی علی کریں دیں تو دشمن نے سپاہیوں کو حکم نے دا ون جو میسم جتھاں ہی ملے نہ ہی کو گرفتار کر کے دربارچ گھنو سپاہی ٹور پہ جناب میسم ایک چہرائے تکھڑ گیں ابا بچہ جیویں پیو ماں کو نصیبوں میں یا بہر ہے یا ٹرل ہے سپاہی ٹور پہ انہاں کہیں بھئی جشن دا ماحول ہے نا بابا میں تا کوشش بیٹا کریں نا حسامان دی تو سالاللہ بجانے کیا بیٹے سمجھ دو میں پہلے آگے میں کہ آواز نہیں دیکھنی میں دو جشن پھڑ گیا اتواڑی دواما دا صدقے ای بھین بھیرا دا ترسے بھائیاں حکم کی دے ایسا خدمت واسطے ہاں دے تا اس حکم دیتے جو جناب میسم جتاں بھی ملینا ہی کو گرفتار کر کے دربارج گھنو جناب میسم ایک چوہرائے تھے کھڑے علی 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 کھڑے کرنن سپاہیاں آکے گرفتار چکیتا جناب میسم کو دربارج گھنن اور جناب میسم دوہ ویرد زبان علی 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 یہ تخت تبہ کے ظالمہ دے میسم یہ بازار گلی نہیں ہے مینا درباریں میسم میں کچھ سپاہیاں دس ہیں تو ہر گلی ہر بازار علی علی کریں دیں جناب میسم اسکرہ کے فرمندن ظالمہ تے سچ سنائیں میں ہر گلی قرآن فردہ رہنا علی علی دا نام چاہنا ختم من قرآن دا سواب بو بابا انہیں میں ہر بازار رہن میںzeni حسOULہ ہر سپاہیاں میںین آپ مات��UR سنتیں جناب میسم اسکرہ کے فرمندن ظالمہ اے وی سچے جو نبی صلطان نبی فرمائے یا علی ترینال محبت حلالی کرسی ترینال بہت ہرامی رکھیں اچھا میسم میں تھے کوئی قتل کر چھڑے سا دار تھے لٹکانے سا جناب میسم آدم میں کوئی پہلے بشارت ملی ہوئی ہے تا جناب میسم دشمن دیا کھچ اکھ پاکے فرمندے گھڑن ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے جہاں ہو نورِ ولایت وہ دل کالے نہیں ہوتے بھرے دربار میں دنیا کو بتایا ہے میسم نے جو باطل سے در جائے وہ علی والے نہیں ہوتے حیدری آئے حیدری حیدری آئے حیدری آئے حیدری آئے حیدری آئے حیدری آئے حیدری آئے با جماعت صلوات پڑھو چا سارے لا ہمان این زکرچ آن شریق ہوندن ہی در تے منگ دے بھی کھوندن این زکرچ آن شریق ہوندن این در تے منگ دے بھی کھوندن تو نوکر نیت صفاتہ کر اتھا لولے لنگڑے ٹھیک ہوندن شگون سی استفال ٹھیک ہے پڑھے لے کے چہرے تشریف فرمائیں میں ہر لفظ دمانی نہ دسا شگون آدھین سوچ سمجھ دی مشینری کو یعنی کہ دماغ کو شگون سی استفال ٹھیک ہے کوشش کرو جیڑے بندے بعد چاؤ جشندی زینت دو دیں ڈسٹربنس نہ ہوئی امام حسین تو قجر عظیمتہ فرماوے دیں کوشش کرو کہ جشندہ محولے دیں شگون سی استفال ٹھیک ہے زمیر جیندے تگال ٹھیک ہے شگون سی استفال ٹھیک ہے زمیر جیندے تگال ٹھیک ہے منافقت دی کڑھائی تو کبلہ حلید لنگر دی دال ٹھیک ہے مل کے نعرہ ہی داری نادر بادشاہ تا دورہ نادر بادشاہ جیرے تاریخ دانو بہتر جان دو تی نادر بادشاہ ہکنی اپنے دربار اچھو نکلے شکار دی غرض و غائیت نال چند سپاہی نال تی نادر بادشاہ ٹردہ 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 جنگل اچھ پہنچے شکار گیدہ تی نادر بادشاہ دی اچانک نگاہ پہ گئی پہلے زمانے دے وچ ہرین دا شکار کرن امرا لوگین دا شانک ہوندہا تی نادر بادشاہ نے دی ٹھائے ہیک ہرینے ہوندے پیچھو چند کتے لگے ہوئے دیکھیں میڈے پاسے لطف ہو سی دیکھوں ہیک ہرینے ہوندے پیچھو چند کتے لگے ہوئے اوہ ہرین بھی بھج دے ہوندے پیچھو او کتے بھی بھج دے نادر بادشاہ کو اپنا شکار بھول گیا سپاہیاں کو حکوم لیتا بجھو پتہ کرو اے کیا ماجرہ ہے اے ہرین بھی بھج دے ہوندے پیچھو اے کتے بھی بھج دے بھج دے بھج دے آخر کار ہرین ہیک وادی چپے گئے ہیک ایو جہیں وادی آئیے ہیک ایو جہیں بننا آئے جہن دے چھر ہرین بھائی جان جفری صاحب مطمئن ہو کے بہ گئے ایک کتے چند کدم پیچھو ہٹ گئے اور نادر بادشاہ مزید پریشان ہو گئے کہ بھی ایک یا ماجرہ ہوندے ہرین سامنے بیٹھے کتے شکار کریں دے کیوں نہیں نادر بادشاہ دے نگاہ پہی سامنے ہیک جھوم پڑی ہے جہن دے اندر ہیک ضعیف ہے جہن دے کمر نون وانگ جھکی ہوئی ہے نادر بادشاہ نے سپائیوں کو حکم لیتا بن جو ہی بزرگ کو کسان گھننا ہو سپائی ٹور پہ نادر بادشاہ دے بزرگ دے کول ہے نادر بادشاہ تے کسڈے او ضعیف ٹور پہ نادر بادشاہ دے سامنے آ کھڑے سلام علیکہ السلام سردار میں کو کیوں تکلیف دیتے ہوئے نادر بادشاہ دے میں شکار کریں دے کریں دے ایک ماجرہ دیتے جس ماجرے کو دیکھتے میں بہت پریشانہ تے تیری جھونپڑی میں کو نظر آئیے ای میرے مسئلے دا حال دس تے نادر بادشاہ او بزرگ کو نے پوچھا بھی اے کیا ماجرہ ہے ہر ان سامنے بیٹھے اے کتے چند گدم پچھوں ہٹ گئیں اے شکار کریں دے کیوں نہیں جانپورہ لے او تاری چپ دی قسم او بزرگ او ضعیف جن دی کمر نون وانگ جھکی ہوئی ہے آساد سہارت کمر صدی کی تیس نادر بادشاہ دے شکریہ آدھا کی تیس آدھے نادر بادشاہ دے میں شکریہ آدھا کریں دے سو سال پہلے میں ایک تحقیق بھی آگرے نام اوہ اجمینی مکمل ہو گئی تے میڈا مسئلہ ہی مقاہ چھوڑیں اوہ اے کیا جہا مسئلہ تکی ہو جہا مسئلہ اوہ اے نادر بادشاہ جیری وادی اچھ ہرن گیا بیٹھے نا اے عام وادی نہیں اے عام بننا نہیں ہی وادی کون وادی نجف اشرف آدھن اے وادی کون نجف اشرف آدھن اوہ اے کیا ماج رہے اے کتے شکار کریں دے کیوں نہیں اوہ ضعیف مسکرا کیا دے جنہیں خبر نہ ہو جنہیں خبر نہ ہو کہ بس اشرف ہے علی کا شہر وہ بابِ علم سے شرف لینے نہیں جاتے اور تیرے شکار سے یہ آشکار ہوا نادر کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے جنہیں خبر نہ ہو کہ بس اشرف ہے علی کا شہر وہ بابِ علم سے شرف لینے نہیں جاتے اور تیرے شکار سے یہ آشکار ہوا نادر کوئی بھی دور ہو کتے نجف نہیں جاتے مل کے نعرہ ہی داری آئی اجازت ہے جی ایک قصیدہ بڑی ہے میں قصیدہ شروع کروں دے تو صحیح قصید علی با جماعت سلوات پڑھو جاؤں اچھا میں پڑھوں ہی فرق برادر سسٹر دا ہر مومن میسیز میسٹر دا جب جی اچھا ماشاءاللہ میں ٹرانسلیٹ کر کے دینا اے عام بارگانی میں آدھا ہونہ ہر مدلس تھے ہر ممبر تھے اے حسین دی جنورسٹی ہے اے حسین دے سکول ہے اتھا انسانیت دی تکمیل ہون دیے ہی فرق برادر سسٹر دا ہر مومن میسیز میسٹر دا آخری بندہ جرہ کھڑے تو لطف نہ ہوئے دے میں سمج سا میں کوئی خیرات ملی ہی نہیں ہی فرق برادر سسٹر دا ہر مومن میسیز میسٹر دا وے تو سر رل کے سونا جشن منو کہنات دے چیف منسٹر دا حیدری آئے اچھا لکھ دے فرق برادر سسٹر دا ہر مومن میسیز میسٹر دا تو سر رل کے سونا جشن منو کہنات دے چیف منسٹر دا اچھا میں دیتے سردی ضرور ہے بشریت دا تقاضے سردی بندے کو لگ دیئے تجھے ارادہ ہوئے تو میں سردی کو کہیں بے پاسے روانہ کرا ہے ارادہ چند بندے لکار ولیٹی بیٹھیں سردی میں پہلے ہاں کہہ لگ دی ضرور ہے بشریت دا تقاضے تجھے میں سردی کو جی بھارت روانہ کروں کہیں بے پاسے ملیشیا بسم اللہ حق دے پاک ولی کو منو کہنا کہیں توں میں آدم نہ ہر ممبر دیں جو علی کو منو صرف ایک ہی شرط دی بندہ تعصب دی اینک لہاک کے سوچے تو وطح کو پتہ لگ دے علی علی ہے حق دے پاک ولی کو منو یعنی شیر جلی کو منو وے پیر فرید ویہ دے باکر بخض کو چھوڑ علی کو منو حق دے پاک ولی حق دے پاک ولی حق دے پاک ولی حق دے پاک ولی چوتھے مصرہ لیوان جو چوتھے مصرے تے لطف نا آیات میں سمجھ خیرات مل ہی نہیں علی کو سجین دی شیطان بن دا وین دی تو سڑ سڑ کے کالا وی کان بن دا وین دی وے میں نارا مرین دا تو موچا بھوین دی منافق دا بچڑا سکول وین دا سلیٹ کہنی سکول وین دا سلیٹ کہنی محب تاندہ کوئی ریٹ کہنی اگلے سال تک ربعی آدھ رہا سی اللہ گوائے میں ایک دفعہ قسمت گھن گئی میں کس ہند تے اُتھا میں پڑا ربعی تاں تو اڑے نوکر واسطے پینڈال اٹھی کھڑا میں واتہ دا رہن دا این میڈا کوئی کمال نہیں بھیڑ بھیرا دا تر سے سکول وین دا سلیٹ کہنی محب تاندہ کوئی ریٹ کہنی واتہ سنو سکول وین دا سلیٹ کہنی محب تاندہ کوئی ریٹ کہنی اے تکیمے بند سے یا لیت ہم سر تیری تے نمبر پلیٹ کہنی یا لی یا لی یا لی یا لی میں لاکھ دفعہ پڑھوں بھئی لاکھ دفعہ میں لاکھ دفعہ پڑھوں ایمام حسین انہیں رزکچ مالچ اولادچ برکت اتا فرماؤں ایمام حسین انہیں ربائیاں گزری بریک لاؤں تیہک کا سیدھا پڑھوں بھی کیا پڑھوں میرے ہاں سوزی کوئی کہنی ہے میرے ہاں سوزی دوسرہ آپ ہو یہ پچھو بزرگ میں کوئی دعا دیں مانائے بیٹھیں آہ تو سمتہ سمجھو یہ سوری نی اینہ دی اینہ دی کمال مہربانی ہے جو اتنا وطنت ایمام حسین ٹھیک ٹھیک ہے جو شن دم ہو شابہ 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 کوشش کرو سارے بولو میں آدھا ہوں دا جیڑی زبان گلی تھلی تے چپنا کرے جیڑی زبان ہوتل تے بولین تے بولین تے چپنا کرے تے او زبان محمد مصطفیٰ تے بہادر ویر تے جشن تے نہ بولے او زبان بندہ بات چاہی کیوں باتے محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ او مومن بختان والا ہے تُسا مومن بخت والی ہو او مومن بختان والا ہے بھامی ادنا ہے یا آلہ ہے ساڑیوں سیاہ کا نل لگ گئی ہے جڑا پہر پچا من والا ہے اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد جڑا پہر مولا آوے گا جو آ گیا ہے وہ بقا کی نوید لگتا ہے سارا حسن اسی کی خرید لگتا ہے جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے نوید آدن خوش خبری گوں جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے سارا حسن اسی کی خرید لگتا ہے ارے جسے خوشی نہیں علی کی پاک آمد کی قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا ہے اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد جڑا پہر مولانا محمد جڑا پہر مولا آوے گا دل منکرندہ گھبر آوے گا جڑا پہر مولانا آوے گا دل منکرندہ گھبر آوے گا کارڈ کا باری چو دشمن زہر آکو کارڈ کا باری چو دشمن زہر آکو کارڈ کا باری چو دشمن زہر آکو خود سولیت لٹکاوے گا اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد جائے پالی نبی ہو جائے پالی نبی سکلین ہوئے 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 احکیم کافر ہو سکتے جند پتر تا پتر حسین ہوئے اللہ حما صلی اللہ خیدنا و مولانا محمد جہنم دا حیداری و دے جہنم دا نا کر دو سامان کتھا تے نا برباد کر آخرت دا اکتھا توجہ جہنم دا نا کر دو سامان کتھا نا برباد کر آخرت دا اکتھا جند پتر ہوئے کل ایمان باکر حکوم ہوگ دا ہی دو لو دا پتھا اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مادل بھام ام لان دی نا تھوڑ ہوئے بھام ام لان دی نا تھوڑ ہوئے بھام ام لان دی نا تھوڑ ہوئے بھا میں اللہ ہوتے زور ہوں کیونکہ اس ساری عبادت اس وقت قبول ہونی ہے جہاں آل محمدی محبت ہونی ہے بھا میں عملان دی نہ تھوڑ ہوں بھا میں عملان دی نہ تھوڑ ہوں بھا میں اللہ ہوتے زور ہوں بھا میں اللہ ہوتے زور ہوں او تے اللہ لانت کرتا ہے جیڑا فی تک دی سیندہ چور ہوں اللہ ہمہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ ہمہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ بابا زی بلند سلوات پڑھ سارے ابا جی میں ہوں میں حیاتی ہو بھی بیو ماں کو نصیب ہوں میں پانی میں کو بھی پلا بچڑا اللہ 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 اچھا میں کوشش بیٹا کریں دا جو جشن دا ماہولے تی میں کوشش بھی ٹک رہے نہیں کھل ہس دا پروگرام بھی نال نال جاری رہے ہیں کیونکہ یہ جو جشن دا پروگرام بابا زی بلند سلوات پڑھو سارے ایک دفعہ بابا زی بلند سلوات پڑھو سارے ایک دا 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 پڑھو اولاک شکرنی ذات تیری دے تیمہ کنہ اولاک شکرنی گزارا 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 ہو پر میں کونڈر نہیں کبار ہجر دا کیوں کیوں جو میڈے وارس بہارا چوڑا 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 ہو 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 پر بھول نہیں بندیا آدھی مہا شروع ایک کم نا یو سلام یارا 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 کرو پھلنا دی برسات علی جو آیا ہے ہو سجشن منہ سنڈی ہی رات علی جو آیا ہے پڑھ رال مل کے سلوات علی جو آیا ہے ہو سجشن منہ سنڈی ہی رات علی جو آیا ہے کرو پھلنا دی برسات علی جو آیا ہے خوش یارا دنی ہے خوش پوست عرش تارے ہل امتہ تا تسا سمجھو اسا تسا خوش ہے ایک ایک لفظ سے توجہ ہوئے خوشی یارا دنی ہے خوش پوست عرش تارے ہل حور ملک شمس و فلک خوش جن ستارے ہل خوشیاں دھڑی ہیں خوش پوست عرش تارے ہل حور ملک شمس و فلک خوش جن ستارے ہل دریا سمندر خوش ہو چشمیں نہر نہ دیا نارے سڑو دھمالا پو ممل کرو خوشیاں ہو ہو خوش ساری کائنات علی دو آیا ہے کرو پھولا دی برسات علی دو آیا ہے ہو خوش ساری سادا علی دو آیا ہے کرو پھولا دی برسات علی دو آیا ہے ہو سجشن من سنی ہی رات علی جو آیا ہے کرو پھلنا دی برسات علی جو آیا ہے مل گے نعرہ حیدری یعنی اباں صلی اللہ علی حسینؑ حیدری حیدر عدب زندگی دا کرینا سمجھ دا تُسا پریشان نہ ہو جے تک مہمان نہیں ہندے تُسا میرے ذمہ ہو یا علی یا علی علیہ اچھا ہی میں کوئی لطیفہ یاد آگے بزرگ بڑھے انہاں گئے یا علی یا علیہ علیہ اللہ ہو مات اے میرا کوئی کمال نہیں اے بھین بھی رہا تھا ترسے تا ایک جگہ تیسا بیٹھیا سی مجلس دی تے اُتھا ایک بزرگ کو بیٹھا ابا تُسا آپا تے جشن پڑھن دوئے گی ہوگا ابا میں پڑھنے یا تُساں پڑھنے فیصلہ اچھا ایک بزرگ ترسہ لگا کیری زین کیری ربیہ باجی میں ہوں فارمی مرگی مہنگی تھی گیا کیا ابا انہیں تیدا مسئلہ ہے میں تکوجہ نہیں کرنا اچھا ایک بزرگ بیٹھا سا ایک مجلس دے ہاں سے ایک بزرگ ابا آپ کوشش کر بہ کہیں ترامے ایک بزرگ ایک بزرگ اینا آپا تے جشن شروع کر دیتے ہوں ایک میں کلے تھک بین اچھا مقصد خوشی ہوں دیئے مقصد مقصد ایک بزرگ امام حسین دے بہت پرانے ازادار ایک ازاداری دی زینت انہ دی دعائیں دا صدقہ مالک انہ کو عجر عظیم اتا فرما بزرگ گھار دی زینت دن بزرگ ازاداری دی زینت دن ادب زندگی دا کرینہ سمجھ دا مودت کو جنہ دا زینہ سمجھ دا ہون جرہ بندہ ہون جرہ بندہ گھروں ٹورین نا تے مجشن تے ویندہ بیان تے زاگر سیب نا بورن نا نہیں او بندہ ساتھی دہاتے جہا تپا باوے زمین نا الویلڈو جے چوتھے مصریت جمب نا آیا تے دروازے آئے ظاہرات و خیرات ملی ہی نہیں ادب زندگی دا کرینہ سمجھ دا مودت کو جنہ دزینہ سمجھ دا ادب زندگی دا کرینہ سمجھ دا مودت کو جنہ دزینہ سمجھ دا ادب زندگی دا کرینہ سمجھ دا مودت کو جنہ دزینہ سمجھ دا وے جتاں ذکر میں فیلے میلا دو ہو میں ہوں جاگو باکر مدینہ سمجھ دا حیدر حیدر اللہ پڑھو اوہ مرشد بسم اللہ اوہ تورے ڈاڈے دا جشن دوسا جشن دی زینت بڑھو سید آدھے دی آمد دی بھاوازے بلند سلوات پڑھو سارے وطوی موتر کرو زبانہ نو سونی سلوات پڑھو اللہ او ما اجازت ہے اصحاب عدب زندگی دا کرینہ سمجھ دا مودت کو جنہ دزینہ سمجھ دا وے جتاں ذکر میں فیلے میلا دو ہو میں ہوں جاگو باکر مدینہ سمجھ دا زندگی دا علی در علی علیہ علی 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 ہینے کو جیشن میں سنے یہ ہنمے کو پہ سنویں دے جو سا کی میں پڑھ دوں اچھا ایک بندے میں تو پچھا بھئی آج کل کیا حال حوالے کی میں پہ گزر دیئے حکم جواب چار مصریں جڑیتا ہاں حکم جینا جواب جڑیتا ہوا تواقع پہ سنویں دا میں گواہ کہے اساں باہر ہمیں دے کانونے چوہ دے ہیں اساں باہر ہمیں دے کانونے چوہ دے ہیں علی دی محبت دے جنونے چوہ دے ہیں او سڑ دے سڑے پیا مقدرے ہوندہ علی دے ملنگے سکونے چوہ دے ہیں اچھا میں لکھ دفع بڑھنا اچھا میں لکھ دے بڑھنا ساں باہر ہمیں دے کانونے چوہ دے ہیں علی دی محبت دے جنونے چوہ دے ہیں اساں دے سڑے پیا مقدرے ہوندہ علی دے ملنگے سکونے چوہ دے ہیں این زکرچ آن شریک ہوندن این دردیں مقدے بھی کھوندن تو نوکر نیت صفاتا کر اتھا لولے لنگڑے ٹھیک ہوندن پریشانی ساری ہونے میں مکیندہ سہیں اساں مزید گرم کر لیندی ہیں اے چند بندے جنہاں کو سردی پی لگ دیئے اے ہوند میں سردی کو بھارت روانہ بیا کریندہ یوں میں یک جائتی کشمیر آن آج تے میں سردی بھی انہیں ٹرانسفر بیا کریندہ پریشانی ساری ہونے میں مکیندہ تے سردی کو بھارت روانہ کریندہ پریشانی ساری ہونے میں مکیندہ تے سردی کو بھارت روانہ کریندہ تو سا مطمئن تھی کہ بہونیو باکر علی دے فضائل دا ہیٹر چلیندہ یا آئلی یا آئلی سٹیج والین تو زور تھی گئے یہ ہونا واسنے جی رہے سٹیج والین تو زور تھی گئے سٹیج والین تو زور تھی گئے عجیب تھی گئے تہور تھی گئے سبق صداقت دخد رساو مطمئن بیٹھو یا بور تھی گئے عظمت سیدہ بلند سلوات پڑھو سارے اوہ اللہ وکرہ بڑھایا رتبہ حسین دا یا اللہ وکرہ بڑھایا رتبہ حسین دا کوئی ملسا نہ سانی زہراد چین دا یا اللہ وکرہ بڑھایا رتبہ حسین دا یا اللہ وکرہ بڑھایا رتبہ حسین دا کوئی ملسا نہ سانی زہراد چین دا یا اللہ وکرہ بڑھایا رتبہ حسین دا یا اللہ وکرہ بڑھایا اے لج پال کریمت سہنا سخیان دا سلطانے اے لج پال کریمت سہنا سخیان دا سلطانے تری شابان کوئی میں آیا جی میں آئے قرآن اللہ وکرہ بڑھایا رتبہ حسین دا یا اللہ وکرہ بڑھایا رتبہ حسین دا اللہ وکرہ بڑھایا رتبہ حسین دا مکدیگان مکدیگان حسین دا حسمان شجیدیا حسین دا حسین دا حسین دا حسین دا حصین دا حسین دا حسین دا اے لج پال کریمت سہنا سخیان دا سلطانے اے لجبال کریمت سہنا سخیان دا سلطانے تریشابان کوئی میں آیا جی میں اے قرآنے اللہ وکرا بڑایا رتبہ حسین دا کوئی ملسا نہ سانی زہراد چین دا اللہ وکرا بڑایا مکدی گال مکندہ پیاں ہڑ نہیں بحث مزیدے مکدی گال مکندہ پیاں ہڑ نہیں بحث مزیدے ہیندہ دشمن ہیندہ منکر ہوندہ صرف یزیدے اللہ وکرا بڑایا رتبہ حسین دا کوئی ملسا نہ سانی زہراد چین دا اللہ وکرا بڑایا رتبہ حسین دا کوئی ملسا نہ سانی زہراد چین دا نرائے حیدری ایسا ہونڈتے ہیں جہاں سٹارٹس ہیں اصل لیاقت حسین میں کوئی شعرے بھی ٹھڑی نبی یا ربعی وط سنا اچھا امام حسین دا کوئی عجرِ عظیم اتا فرماوے جتنا جدا قدرم ٹور گیا یو مالک عجرِ عظیم اتا فرماوے توڑا میڈا ٹورایا اپاک باہرگاہ دے وچ زاکرین علماء دا پڑھیا سنیا خالق مالک اللہ راہ دہی وقت شغلچ نے عبادت شمار فرماوے خالق مالک اللہ جتنا جھولیاں اولاد کی تے سکھ دیاں سبنوں اولادِ نرینہ اتا فرما سکول ویندان سلیٹ کہنی سکول ویندان سلیٹ کہنی محبت آندہ کوئی ریٹ کہنی یقیناً میں کوئی محسوس ہوئے کہ میں جی میں سندھے چیہ ربعی پڑھی اینا بے این ہی تو سہوں میں سونے امام حسین تو کوئی عزیم اتا فرما سکول ویندان سلیٹ کہنی محبت آندہ کوئی ریٹ کہنی وہ تو کیمے پڑھ سیں حلیدہ ہم سہر تیری دے نمبر حیدریہ تھولے تھولے جہاں تو سامی سٹارٹ تھی وہ اچھا حالی تُسا میڈے حوالے ہو جنب مہمان ہو سنولا میں تک ہونے حوالے کرنے ساں باوازِ بلند سلوات پڑھو سارے ملکے اللہ حما جشن دا ایک پیغام بھی ہوندے علی والا تھک دا نہیں تھک ونجن بھی بشریت دا تکازہ ہے میں پہلے عرض کیتا ہے اے حسین دی یونیورسٹی ہے اے حسین دے سکولین جشن دے نال نال انہ دا پیغام بھی ہوندے ضروری ہے کیونکہ اساں جشن دے نال نال انہ دی سیرت بھی عمل کرنے امام جعفر صادق اللہ حما دا ایک شگر دیں جس دے نام اسکلانی لکھ دیں امام جعفر صادق اللہ صلات و سلام اللہ حما جبڑھ دو دے سارے پڑھو باوازِ بلند سلوات پڑھو امام جعفر صادق اللہ صلات و سلام دے ایک شاگر دیں تجدہو امام دی خدمت تو ٹورن لگنا کیونکہ اے پیغام پہلے آکھے اے پہنچاونا ضروری ہے جشن دا نتیجہ یہ ہوندے کی ہک پیغام تو اڈے تک پہنچ منجے تا امام کلون جدہ ٹورن پیا امام فرمایا اے اسکلانی دنیا دے وچ کائنات دے وچ کوئی وی بندہ اگر نیکی کرے او کرے بیا اگر او نیکی کرے او کرے بیا تا امام فرمایا کڑا ہاں وی تو نیکی کرے تیدی نیکی تے ہوندی نیکی یہ فرق ہونا چاہید ہے تنال امام فرمایا اے اسکلانی کوئی وی بندہ اگر خدا دینا فرمانی کرے او کرے بیا اے اسکلانی تو نہ کرے اس دیوجہ صادق آل محمد فرمین دن اے اسکلانی اللہ دی اس فری قینات دے اندر کوئی بندہ اگر گناہ کرے اسکلانیو کرے بیا تو نہ کرے وجہ دسیے امام نے امام فرمایا وجہ ہے اگر کوئی ہمسائے دا حق کھا ونجے اسکلانیو کھا ونجے تو نہ کھا ونجے کوئی غیبت کرے او کرے بیا تو نہ کرے کوئی بیدی بے حرمتی کرے اسکلانی او کرے بیا تو نہ کرے وجہ دسیے امام نے صادق آل محمد فرمین دن اس دیوجہ یہ ہے اسکلانی تو کرے بے حرمتی نہ کرے وجہ صادق آل محمد فرمین دن کیونکہ تیڑی نسبت ساڑھے نال رلی ہوئی ہے وہ فرمین دن تیڑی نسبت ساڑھے نال رل گئی ہے جڑا توں کہیں دی بے حرمتی کرے سے اے اسکلانی جڑا توں کہیں دی بے حرمتی کرے سے کیونکہ تیڑی نسبت ہے ساڑھے نال وقت تیڑی بدنامی نہیں ساڑھے تے حرف آویں دے تو جڑا کوئی اچھا کم کرے اسکلانی ہو کرے بیا تو ہوں تو ود کے کریں کیونکہ جڑا ساڑھے منہ نالا کوئی اچھا کم کریں دے نبییاں دی محفلے اسا چوٹاں دا سر بلند ہوویں دے تے جڑا کوئی ساڑھے منہ نالا کوئی گناہ کریں دے اسا شرمندہ ہوں دے ایک بندہ آیا امام حسین دی باہر گاہج آگے آدھے مولا روندے روندی ہوندی ریش مبارک پس گئی اسا کہے مولا میڑے گناہ دھیرن کیا میڑی توبہ ہو سکتی ہے میں پہلے آکھے پیغام پہنچانونا ضروری ہے مولا میڑی توبہ ہو سکتی ہے امام فرمایا دس تیرے کتنا گناہ ہن توجہ میڑے پاسے تیرے کتنا گناہ ہن اسا کہے مولا روندہ روندہ ویندے دسیندہ نہیں مولا میڑے گناہ دھیرن امام اکھے چھڑ سا تیرے گناہ دھیرن یا آسمان دے تارے اسا کہے مولا میڑے گناہ دھیرن امام فرمایا چھڑ سا تیرے گناہ دھیرن یا تیرے سر دیوال اسا کہے مولا میڑے گناہ دھیرن ہن لطف اسی چوتھے مصر دیں امام اکھے چھڑ سا سمندر دے کترے دھیرن یا تیرے گناہ اسا کہے مولا میڑے گناہ دھیرن بطول نہ بچڑا پچھے بند خدا دسا تیرے گناہ دھیرن یا ریت دے ذرے فرمایا مولا میڑے گناہ دھیرن ہن توجہ نہ کیتی دے گھر تا گرمان راسی بطول دے بچڑے پچھے اکبر دا بابا پیا فرمین دا یا بند خدا دسا ہن تیرے گناہ دھیرن یا اللہ دی رحمت اکبر دا بابا دکت میں چاہ جھنے ادھے مولا ہن بس میڑے گناہ دھوڑین اللہ دی رحمت دھیرے کڑا ہمی بندہ خدا دی رحمت تو مایوس نہ ہوئی